خبر حریدوار سے ہے جہاں رشکل میدان میں کسان میلے کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس میں دور دور سے کسان میلے میں لوگ پہنچ رہے ہیں میلے کے آیوجنکوں کا کہنا ہے کہ کینڈر سرکار کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ملائی وجد کر رہی ہے اس کا آیوجن F2DF کے اور سے کیا جا رہا ہے اس میلے میں کسانوں کو مٹی کی گنمتہ کے ساتھ ساتھ اس کی جانچ اور اچھی فصل پیدا کرنے کے طریقوں کی جانکاری دی جا رہی ہے ساتھیں کسانوں کو اپنی فصل سیدھے گراہگوں تک پہنچانے کے سجاؤ بھی دیا جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بی آئی بینک کسانوں کو آسان طریقے سے لون مہیا کرائے گی ہر دور سے نریش تومر کی ریپورٹ یہ F2O میلہ ہے جو کسانوں کی سجدہ کے لیے کسانوں کو جانکاری دینے کے لیے لگایا گیا ہے اور پتانجیبی نے اب تک انڈیا میں سب سے پہلے جو سویل ٹیسٹنگ مسین دولپ کیا ہے جس کا ایسیار سیٹیویٹ بھی آ چکا ہے اس کا ڈیمونسٹریشن ہم نے یہاں پر دیا ہے اور اس کی ٹریننگ کا ایک پارٹ ہم نے لوگوں کو سکھایا کیسے لوگ اپنے خرم سے اپنے خیت کی مٹکی کی جانچ کرتے ہیں اور اپنے خود کا ہی سلیوشن جو خیت میں کیا کمی ہے کیا ہمیں ڈالنا چاہیے وہ سب دے سکتے ہیں اور کچھ سے ایک اپنی درکی کا ڈاکٹر فرم بل سکتے ہیں اس میں ہم جو دو طریقی مسین ہے ہماری ایک اوٹومیٹک بڑی مسین ہے وہ بڑی لیاب کے لیے ہے اور ایک چھوٹی مسین ہے جو خیت ہے اس کے مادیم سے آپ کوئی بھی چھوٹا کسان یا کوئی آدمی اگر اپنا روزگار کرنا بھی چاہ رہا ہے تو وہ ایک خیت لے گا ہے اپنا سویل ٹیسٹنگ لیاب اپنے گاؤں میں سلو کرنا چاہتا ہے بانک سے اگر بات کریں تو جو بھی ہماری جو پولسی ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لائن میں ہے اور جیسا کی ان کا نردیش ہے کہ آسان اور سرال شرطوں پہ ان کو لرنڈ مڈنا چاہیے اگر وہ ایسٹیو کے سو اپروچ کرتے ہیں یہاں پہ میں ایسٹیو کی بات سپیسپیٹلی اس لے کرو گی کیونکہ ایسٹیو کے لیے ہی یہاں پہ میلا اورگنائز کرا گیا ہے تو ان کو جو بھی بڑی مشینیں رہتی ہیں چھوٹے چھوٹے کسان خود سے نہیں لے سکتے ہیں تو وہ اگر ایک سنگٹھن کے طور پہ بانک کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ آسان شرطوں پہ کئی جگہ پہ مارجن کم اگر وہ گورنمنٹ سکین کے تھروں لیتے ہیں اس کے تھروں ہم ان کو دے سکتے ہیں